بارتنیسٹ و بلوگ شمع جب آپ بڑنیسٹ و بلوگ خلائم جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے پارثینیم اس کی میری پٹس یہ گاجر پٹس اس کی میری پٹس میری پٹس اسی لئے اس کو گاجر گھاس بھی کہا نہیں جاتا ہے اس کا نکل نیم پارتھینیم ہے اور اسے کانگریز گھاس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا اس کی جو سفید یہ پھول ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ کانگریز والے کسی ٹائم میں اس سر پر سفید ٹوپی لگاتے تھے تو اسی لئے اس کو کانگریز گھاس بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ ویڈ ہے اور یہ ایک طرح سے کھیتی کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دے گھاس ہے کیونکہ یہ جہاں پر بھی گروہ ہوتی ہے اس پورے ایریا کو یہ کور کر لیتی ہے اسی لئے اس کو کہیں بھی دیکھے تو اس کو اخاڑ دینا چاہیے جہاں پر بھی یہ کھیتوں میں کھیت کے میڑ پر اگر گروہ کر رہا ہے یہ کھیت کی میڑ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیتے اور مر پر تو یہ اس طرح سے جہاں بھی گروہ ہونا شروع ہوتا ہے وہاں پر یہ بہت Τیزی سے گروہ کرتا ہے اس پورے ایریا پر یہ ڈ Olivنیٹ ہو جاتا ہے پورے ایریا کو کور کر اسے گاجر گھاس بھی کہا جاتا ہے اور یہ کھیتی کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاں گرو ہوتا ہے ہمارا دوسرے پلانٹس کو گرو ہونے نہیں دیتا ہے اور یہ ہماری کنٹری کی پیداوار نہیں ہے یہ باہر سے آیا تھا کبھی گیہوں کے ساتھ اور تب ہی سے یہ ہماری کنٹری میں بھی اس طرح سے پھیل گیا اور گرو ہونے لگا آپ اس کو دیکھ سکتا ہے یہ بھی اس کی نئے پلانٹ ہیں یہ نئے پلانٹ ہیں بھی اس میں اس کی لیف آپ دیکھ سکتا ہے یہ بھی پارتھینیم ہی ہے یہ نیا پلانٹ ہے یہ بھی پارتھینیم ہی ہے آپ اس کی لیف دیکھ سکتا ہے گاجر سے ملتی ہوتی ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے تب اس میں اس طرح کی فلاورنگ ہوتی ہے جیسے یہ سفید فلاورنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لیف گاجر سے ملتی ہوتی ہے اس لئے سے گازر گھاس کہا جاتا ہے یہ جہاں بھی جس ایریا میں گروہ ہوتا ہے اس پورے ایریا کو یہ کور کر لیتا ہے یہ دیکھیں پورے ایریا کو یہ کور کر لیتا ہے جہاں بھی گروہ ہونا شروع ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو امید کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکی